تھا تجھے غرور اپنا لمبا ہونے پر اے سڑک شہاب بھائی کے حوصلے نے تو تجھے پیدل ہی ناب دیا السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہاب بھائی فرحال بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ فیمس ہو رہے ہیں ان کی ویڈیو کو دھرادھڑ لوگ سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں کیونکہ شہاب بھائی کیرل سے پیدل حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں آج ان کا حجوان ستائیس ہوا دن ہے تقریباً دو مہینے ہونے کو ہیں شہاب بھائی پیدل حج کرنے کے لیے سفر پر روانہ دوانہ ہیں اب یہ انڈیا سے ہوتے ہوئے پاکستان کو نکلیں گے آئیے ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ پاکستان میں تو اور بھی زیادہ تیاریاں ہو رہی ہیں شہاب بھائی کے استقبال کے لیے اور وہاں پر الانس میٹ یہ کر دی گئی ہے کہ شہاب بھائی کا پاکستان میں ایسا سواگت ایسا ویلکم کیا جائے گا کہ پوری دنیا یاد رکھے یہ اللہ کا مہمان ہے یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے پاکستان میں ان کا ایسا سواگت کیا جائے کہ یہ پوری زندگی یاد رکھے پورے پاکستان میں ان کی آمد کا انتظار ہے ہر پاکستانی آدمی ان کی آمد کا انتظار کر رہا ہے اور ان کا شاندار استقبال کیا جائے ایسی تیاریاں پاکستان میں چل رہی ہیں کیونکہ دوستو ہماری شہاب بھائی ہیں ہی ایسے سفر پر حج کے سفر پر ہیں بہت ہی بابرکت سفر پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حمد حوصلہ عطا فرمائے شہاب بھائی کیرل سے چھپن دن پہلے نکل چکے تھے پید الحج کے لیے آج ان کا ستاون و دن ہے اور ان کو آٹھ ہزار چھ سو کلومیٹر کی دوری کو پار کرنا ہے اور پھر یہ انشاءاللہ دو ہزار تئیس میں حج پر وہاں پر پہنچیں گے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دوستو جہاں پر یہ جائیں گے مکہ معظمہ وہاں پر بھی ان کی آمد کا انتظار ہے اور لوگ ویڈیو بنا کر وائرل کر رہے ہیں کہ ہم شہاب بھائی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمیں شہاب بھائی کے آنے کا انتظار ہے دوستو اب شہاب بھائی ایک یا دو دن میں انڈیا قروس کر کے پاکستان بورڈر پر جائیں گے جیسے ہی وہ پاکستان بورڈر پر پہنچیں گے تو ان کا ایسا استقبال کیا جائے گا کہ وہ پوری زندگی یاد رکھیں گے اتنا شاندار ان کا استقبال کیا جائے گا اس کی پوری تیاریہ ہو چکے ہیں اب صرف شہاب بھائی کے پہنچنے کا انتظار ہے جیسے ہی وہ پہنچیں گے تو ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی بارحال وہاں کے لوگ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر یہی وائرل کر رہے ہیں کہ شہاب بھائی ہمارے ملک میں ہمارے مہمان ہیں اور ان کی ایسی مہمان نوازی کی جائے کہ یہ یاد رکھیں دوستو آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی کو ہمت حصلہ عطا فرمائے اور ان کے سفر کو آسان اور قبول بھی فرمالے